آدھا آپ ساتھیو ساتھیو حلدوانی میں ساڑھے چار ہزار گھروں کو توڑا جا رہا ہے اور ساڑھے چار ہزار گھر وہ ہیں جو پچھلے سو سال سے ہمارے رہے ہیں جس کے اندر اسپتال بھی ہے کالیج بھی ہیں سرکاری کالیج بھی ہیں لوگوں کے پاس ریجسٹری بھی ہیں لیکن ساڑھے چار ہزار گھروں کو ٹارگیٹ کر کر کے توڑنے کی حلدوانی کے اندر کام ہو رہا ہے اور یہ بہت دگت ہے کہ ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں کو اس طرح سے بے گھر کیا جائے اور تمام تر لوگ خاموشی اختیار کر کے بیٹھے لیں آج بہن کماری مایواتی جی کا بیان اس میں آیا ہے اور پانچ تاریخ کو سپریم کورٹ کے اندر اس کی سنوائی ہوگی ساتھیوں یہ بہت ہی دکھت ہے کہ اتنے بڑے پرکرن پر دیش کے تمام تر نتاؤں کی خاموشی کسی بھی پرکار کی پرتکریا کا ان کا نانہ یہ بہت دکھت ہے کہ ایک سمودائے کے لوگ ہیں اس لیے ان کے لیے نہیں بولا جانا چاہیے میں دھنیواد کرنا چاہتا ہوں بہن کماری مایواتی جی کا کہ انہوں نے پہل کر کر اس میں سب سے پہلے بولنے کا کام کیا اور ہمیں پون وشواہ سے کہ سپریم کورٹ نشتی طروب سے ان تتھیوں کو پرکھے گا اور ان چیزوں کو دیکھ کر کے ان لوگوں کو اس کڑکڑاتی ٹھنڈ میں چھت سے محروم ہونے سے بچائے گا میں آپ سب سے بھی نویدن کرتا ہوں کہ دعا کریں کہ وہ غریب لوگ جن کے گھر کے اوپر چھت ٹوٹنے کا خطرہ منڈ را رہا ہے اللہ ان کو سبر دے اور اس مشکل گھڑی کے اندر ان کی مدد پروائیں میں باننے مکہ منتری اتراکھنڈ اور ماننے پردھان منتری جسے بھی نویدن کرنا چاہتا ہوں کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس آپ کا ہی نارہ ہے وہ ہمارے ہی لوگ ہیں ہم آپ کے ہی ہیں یہ دیش سب کا ہے ایسے میں اتنی انیائے پون کاروائی کرنے میں سوچ کر کے پردھان منتری جی سے خاص طور سے نویدن کروں گا کہ آشا اور امید کی کرن آپ ہو اور ان غریب لوگوں کے آشیانوں کو اجڑنے سے ماننے پردھان منتری جی ہستک شیپ کر کر کے روکنے کا کام کریں بہت بہت دنیوال